احمده و نسلی علی رسوله الكریم اما بعد موزد سامعین السلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ سیدنا علی رضی اللہ عنہ اور سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کا اختلاف ہوا بات بڑی بڑتے بڑتے بات جنگوں تک پہنچ گئی نبی علیہ السلام نے اللہ جل شانہو کی وحی کے ذریعے سے امت کو آنے والے حالات سے اگہ کیا تھا یقیناً اللہ جل شانہو کو معلوم تھا کہ امت میں کون سے واقعات دہور پذین ہونے والے ہیں اس لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی دبان اتھر سے کئی ایسی باتیں اللہ جل شانہو نے کہلوا دی جن سے امت کے لیے فیصلہ کرنے میں آسانی ہوتی ہے عام طور پر جب ان کا ذکر کیا جاتا ہے تو ان جنگوں سے متعلق سیدنا علی رضی اللہ عنہ کی تائید کے متعلق کچھ باتیں کر دی جاتی ہیں حضرت عیشہ رضی اللہ عنہ حضرت عمیر معاویہ رضی اللہ عنہ ان سے متعلق یا تو خموشی برتی جاتی ہے یا پھر اس طرح سے گفتگو کی جاتی ہے اور ان کے متعلق سننے والے کا پڑھنے والے کا تحصر بڑا برا بن جاتا ہے آج ہم انشاءاللہ آپ کے سامنے حضرت عمیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے موقف چند احادیث رکھیں گے تاکہ آپ کو پتا چلے کہ احادیث مبارکہ کی روشنی میں حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کا موقف کیا بنتا ہے پہلی بات یہ سمجھیں کہ حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ حق پر تھے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ امت میں کتال ہوگا دو گیو آپس میں لڑیں گے اور ان میں سے ایک گیرو جدہ ہو جائے گا یعنی ان کے اندر سے ایک گیرو نکل جائے گا نبی علیہ السلام نے خوارج کی طرف اشارہ فرمایا فرمایا کہ اس خارج ہونے والے گیرو سے کتال وہ گیرو کرے گا جو پہلے دو گروہوں میں سے حق کے زیادہ قریب تھا یہ حدیث صحیح مسلم میں موجود ہے حدیث نمبر 2458 اس حدیث مبارکہ سے معلوم ہوا کہ جو گروہ خوارج کی سرکوبی کرے گا ان سے کتال کرے گا وہ حق کے زیادہ قریب ہوگا اور اس سے معلوم ہوا کہ اس کے بالمقابل جو گروہ ہے وہ بھی حق پر ہوگا البتہ خوارج سے لننے والا گروہ وہ زیادہ حق پر ہوگا تو اس حدیث کی بنیاد پر یہ کہنا بالکل ٹھیک ہے کہ حضرت محاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی حق پر تھے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی حق پر تھے البتہ آپ کا موقف ان سے راجے تھا دوسری بات یہ سنیے نبی علیہ السلام نے فرمایا قیامت اس وقت تک قائم نہیں ہوگی یہاں تک کہ دو گروہوں کے درمیان کتال نہ ہو جائے ان کا کتال بڑے گا یہاں تک کہ ایک بڑی جنگ کی صورت اختیار کر جائے گا ایک روایت میں الفاظ ہیں کہ ان دونوں جماعتوں کا دعویٰ ایک ہوگا صحیح بخاری حدیث نمبر تین ہزار چھے سو نو اور دوسری روایت میں ہے دعوتہوما واحدہ ان دونوں کی دعوت ایک ہوگی صحیح بخاری حدیث نمبر سات ہزار ایک سو اکیس شارحین نے لکھا ہے کہ ان دونوں گروہوں سے مراد حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا گروہ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا گروہ ہے اس روایت سے واضح طور پر معلوم ہوا کہ جس طرح سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دعوت حق کی تھی اسی طرح حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بھی دعوت حق کی تھی لہذا یہ کہنا کہ حضرت علی کا گروہ جنت کی طرف بلاتا تھا حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کا گروہ جہنم کی طرف بلاتا تھا یہ بات بلکل غلط ہے باقی رہی صحیح بخاری کی وہ روایت جس میں حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا تھا کہ تم بلاؤ گا جنت کی طرف وہ بلاؤ گے جہنم کی طرف اس جملے کو نکل کرنے میں اکرمہ راوی منفرد ہے اور وہ مسترب الحدیث ہے اور اس طرح کے راوی کی ایسی روایت بلکل قبول نہیں کی جاتی جس میں وہ منفرد ہو اور اس کی روایت دوسری کسی صحیح روایت کے مخالف ہو وہ روایت کہتی ہے کہ حضرت معاویہ کا گروہ نعوذ باللہ آ کے طرف بلے گا اور صحیح بخاری کی یہ روایت کہتی ہے کہ حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کے گروہ کی دعوت وہی ہوگی جو کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کے گروہ کی دعوت ہوگی یعنی حق کی تو اس سے معلوم ہوا کہ حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کی دعوت بھی حق کی تھی اس روایت میں اکرمہ منفرد ہے کوئی شخص بھی ان الفاغ کے ساتھ کسی کتاب سے روایت نہیں دکھا سکتا جس میں اکرمہ راوی موجود نہ ہو تیسری روایت سنیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائے جس کا مفہوم ہے میری امت کا گروہ ہمیشہ حق پر قائم رہے گا ان کی مخالفت کرنے والے اور ان کی تقذیب کرنے والے ان کو کوئی نقصان نہیں دے سکیں گے حرد معاویہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ وہ گروہ ملک شام میں ہوگا صحیح بخاری حدیث نمبر ساتھ ہزار چار سو ساٹھ حرد معاویہ رضی اللہ عنہ کے زمانے میں شام میں حرد معاویہ رضی اللہ عنہ کے علاوہ کوئی گروہ نہیں تھا جس کو حق پر کہا جا سکے حرد معاویہ رضی اللہ عنہ کا گروہ ہی تھا شام کے اندر تو اس روایت سے بھی معلوم ہوا کہ حرد معاویہ رضی اللہ عنہ حق پر تھے اگلی روایت سنیے بڑی مشہور حدیث ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حسن رضی اللہ عنہ کے متعلق فرمایا کہ میرا یہ بیٹا سردار ہے اللہ جللہ شاہن ہو اس کے ذریعے سے مسلمانوں کی دو بڑی جماعتوں کے درمیان صلح کروائیں گے اس حدیث کو حضرت حسن رضی اللہ عنہ کی فضیرت میں پیش کیا جاتا ہے یعنی اس سے معلوم ہوا کہ حضرت حسن کے ذریعے سے جو صلح ہوگی وہ بڑی برکت ہوگی اس لیے تو حضرت حسن رضی اللہ عنہ کی اس میں فضیلت ہے ہمارا یہاں پر سوال یہ ہے اگر یہ مان لیا جائے کہ حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کا گروہ باغی تھا تو باغی گروہ سے تو صلح نہیں کی جاتی بلکہ ان کو حق کی طرف پلٹنے پر مجبور کیا جاتا ہے جیسا کہ سور حجرات کے اندر موجود ہے اور صلح تو غلط فہمی پیدا ہونے والے گروہوں کے متعلق کروائی جاتی ہے باغی کی سے نہ تو صلح کی جاتی ہے اور نہ ہی اس کے ہاتھ میں حکومت دی جاتی ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا حضرت حسن رضی اللہ عنہ اور حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کے گروہوں کے درمیان صلح کی تعریف کرنا بھی اس بات کی دلیل ہے کہ حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کا موقف حق پر تھا لہذا یہ کہنا کہ حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ باطل پر تھے ظالم تھے تاغی تھے یا اس طرح کے اور جملے بولنا ان احادیث کی روز سے وہ بلکل غلط ہیں تاغی تھے تاغی تھے تاغی تھے تاغی تھے